چیا سیڈ اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہے اس کے اندر فائبر ہے بہت اچھا اور بھی اس کے اندر ایسا کچھ ہے جس کے وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی آنتیں بھی صاف رہتی ہیں کیونکہ جب زیادہ فائبر والی آپ چیز لیں گے تو اس سے آپ کو جو قبض ہوتی ہے تو وہ کافیت تک بہتر رہتی ہے اسی طرح سے پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہے تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے فائدہ اس کے بے شمار ہیں اور اس کو لوگ استعمال بھی انہی چیزوں کے لیے کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں یا کیا وہ چیزیں ہیں جن کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ چیز پھر آپ کو نقصان دے سکتی ہے اس میں پہلی تو بات ایک ذہن میں رکھیں کہ جو چیا سیڈ ہے اس کے اندر کیونکہ فائبر زیادہ ہوتا ہے تو یہ اپنے جتنا آپ چیا سیڈ استعمال کرتے ہیں اسے دس سے بارہ گناہ زیادہ پانی کو اپنے اندر ایبزورب کر لیتی ہے پانی کو یہ اپنے اندر لیتا ہے اور چیا سیڈ یا چیا کے یہ جو بیج ہوتے ہیں تو خمیش شربتی یہ پھول جاتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کرنا ہے اور آپ قائل ہو چکے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہوگی تو آپ اس کو پہلے تو رات کو پانی میں بھگو دیں صبح اس کو استعمال کریں کیونکہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ رات کو اس کو بھگو دیں گے تو یہ پانی سے پھول جائے گا پانی سے یہ سویلنگ ہو جائے گی پانی کو اپنے اندر لے گا تو صبح آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے گلے میں نہیں اٹکے گا لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ چیا سیڈ کو جب استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کو ڈرائے لے لیتے ہیں جب وہ ڈرائے لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ کے گلے میں اس کو نمی ملتی ہے یہ پھولتا ہے تو اس میں سے کچھ وہاں پہ رہ جاتا ہے جس سے بہت سارے پھر لوگوں کو جو تھروٹ ہے جو گلہ ہے اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے ایک تو یہ چیز کا خیال رکھیں کہ اس کو پہلے پانی میں بھگویں اوور نائٹ اور پھر اس کو استعمال کریں دوسرا اس کو آپ نے جب ایک دفعہ بھگو دیا ہے اور اس کے بعد پی لیا ہے تو اس کے بعد پانی زیادہ آپ پیئیں کیونکہ اگر آپ پانی زیادہ نہیں پیئیں گے تو دیکھیں دو اس کے نقصان ہے کہ فائبر کوئی بھی وہ کھانے والی چیز جس کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو کونسٹیپیشن یا قبض جو ہے اس سے انجات دلاتی ہے لیکن اسی وقت میں کیونکہ فائبر زیادہ جو ہوتا ہے وہ گیس بناتا ہے تو اگر وہ لوگ جن کو بلوٹنگ کا مسئلہ ہے پیٹ کے اپھارے کا مسئلہ ہے ان کا جو پیٹ ہے وہ کھانا کھانے کے بعد اکثر گیس سے پھول جاتا ہے تو اس طرح کے لوگ جب اس کو استعمال کرتے ہیں اور زیادہ مقدار میں کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کم مقدار میں اس کو استعمال کرنا ہے اور پھر اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا جو آگے جا کے میں ذکر کرتا ہوں وہ کیا پرابلم ہو سکتا ہے تو پھر آپ نے اس کی مقدار کو بڑھانا ہے لیکن وہ لوگ جو اچانک اس کو زیادہ استعمال کریں گے تو یہ جو زیادہ فائبر ہے یہ بہت زیادہ بلوٹنگ اور پھر متلی ہوتی ہے دل خراب ہوتا ہے اور ڈکار آتے ہیں تو اس طرح کے مسئلوں کا رہتے ہیں تو پانی زیادہ پینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب یہ آپ استعمال کریں گے اس مقدار میں جو آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو پانی اس کو پھر آگے پوش کرے گا کونسٹیپیشن بھی بہتر ہو جائے گی اور باقی فائدے بھی ملیں گے لیکن اگر آپ اس کے بعد پانی کم پییں گے آپ پھول گیا ہے لیکن آگے یہ جو اس کی حرکت ہوتی ہے آپ کی آنتوں کے اندر وہ تھوڑا سلو ہو جاتی ہے جس سے پھر آپ کو پیٹ کے پھولنے کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ نے رات کو اس کو بھگو کے رکھنا ہے بلکہ شروع میں اس کو کم مقدار میں لینا ہے جیسے آپ آدھا بڑا جو چمچ ہوتا ہے یعنی ٹیبل سپون فلوس سے شروع کریں اور پھر اس کو ایک تک لے کے جا سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ میکسیمم دو سے زیادہ نہ لیں لوگ جو ہیں وہ بڑے جذباتی ہو کہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے فائدوں کی وجہ سے لیکن پھر بعد میں ان کو یہ مسئلہ کافی تنگ کرتا ہے اور اسی طرح سے ایک اور مسئلہ کیا تنگ کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے الرجی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو اس سے ریاکشن ہوتا ہے جب وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ظاہر ہے اگر شروع میں زیادہ استعمال کریں گے تو اسے ان کو جسم پہ دانے نکل آتے ہیں جسم پہ خارش ہوتی ہے جو ان کے ہونٹ ہوتے ہیں یا چہرہ ہوتا ہے اس پہ تھوڑی سو جا جاتی ہے بلکہ بعض لوگوں کو جب زیادہ ریاکشن ہوتا ہے تو ان کے سانس کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یا تو خود آپ انتہائی کم مقدار میں اس کو استعمال کرنا شروع کریں مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو آج سا آج سا پھر شروع کر سکتے ہیں استعمال کرنا لیکن اگر وہ مسئلہ بنتا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ورنہ اس کا ریاکشن پھر ٹھیک نہیں ہوتا وہ مسئلہ بناتا ہے زیادہ تو ایک یہ ہے کہ کم کونٹیٹی میں آپ کو شروع اس لیے کرنا چاہیے دیکھیں دل کی صحت کو فائدہ دیتا ہے کس طریقے سے کہ جی کلیسٹرول کو کم کرتا ہے بلڈ پیشر کو کم کرتا ہے خون جو ہے آپ کا جو بلڈ ہے اس کو پتلا کرتا ہے لیکن وہ لوگ جو خون پتلا کرنے والی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں جیسے وارفرین لے رہے ہوتے ہیں یہ ڈسپرین اور لوپرین اور ایسپرین لے رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ بلڈ پیشر کو کم کرنے والی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں جب ایک ایسی چیز جس کے اندر ہے یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے خون بلڈ پیشر کو کم کر سکتی ہے اور خون کو پتلا کر سکتی ہے لیکن اگر آپ اسی وقت میں آپ خون پتلا کرنے والی دوائی لے رہے ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ بلڈ پیشر کو کم کرنے والی دوائی لے رہے ہیں تو ایسے لوگوں کا بلڈ پیشر زیادہ کم ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا خون زیادہ پتلا ہو جاتا ہے تو اگر ان کو پھر تھوڑی سی بھی چوٹ لگتی ہے تو ان کو بلیڈنگ کا رسک زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا خون زیادہ ہم بیہ سکتا ہے اور اسی طرح سے اگر بلڈ پیشر کی دبائی لے رہے ہیں تو بلڈ پیشر بھی کم ہوگا دبائیوں کی وجہ سے اور آپ کے چیا سیڈ آپ نے استعمال کرنا شروع کیا اور زیادہ اگر لے رہے ہیں خاص طور پر تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ پھر بلڈ پیشر کو زیادہ ڈراب کر دے گا دونوں چیزیں آپ کے لیے خطرناک ہیں دیکھیں میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ انتہائی فائدے کی چیز ہے کہ اس کے اندر اومیگا تری فیٹی ایسیڈ ہے بہترین دنیا کا فیٹی ایسیڈ ہے دل کی صحت کو بہت فائدہ دیتا ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے ایسے انٹی آکسیڈنٹ ہیں جو آپ کے اندر جو سوزش ہوتی ہے انفلمیشن ہوتی ہے جو اکثر جو بڑی بڑی بیماریوں کی وجہ بن جاتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے وہ انٹی آکسیڈنٹ کام کرتے ہیں فائبر والی چیز دنیا میں ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں سب سے اچھی چیز ہوتی ہے بہت آسانی سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب یہ چیزیں آپ ذہن میں نہیں رکھتے کہ آپ نے کتنی مقدار میں شروع کرنا ہے الرجی کا آپ خیال نہیں رکھتے اگر اس کو ڈرائے لیتے ہیں اور پانی آپ استعمال نہیں کرتے اور زیادہ مقدار میں لیتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کی انتوں کا مسئلہ جیسے میں نے بتایا سکن کی الرجی ہو جائے گی سانس کی الرجی ہو جائے گی وہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا خون پتلا زیادہ ہو جائے گا تو اس سے پھر سائیڈ ایفیکٹ آگے پرابلم بن سکتے ہیں اور اسی طرح اگر بلڈ پیشر ڈروپ ہوتا ہے تو اس سے مسئلے بنتے تو اگر ایک اچھی چیز ہے اور اس کو آپ اس طریقے سے نہیں لیتے کہ جس سے آپ کو فائدہ ملے گا تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہر چیز کی طرح اس کے ہو سکتے چاہے وہ قدرتی کیوں نہ ہو تو آپ کو فائدے تو نہیں ملیں گے لیکن جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ شاید آپ پھر کبھی اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں حالانکہ صرف فرق کیا تھا کہ آپ نے اسے اس کو صحیح طریقے سے نہیں لیا تو یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں اس لیے ہم لوگوں کو اکثر بتاتے ہیں کہ چیا سیڈ تخم شربتی جیسی اچھی چیز کو استعمال کرنے کا جو اصل طریقہ ہے اس کے حساب سے آپ استعمال کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اگر آپ فرض کریں کہ بعض اوقات لوگ اس کو سیلڈ اگرہ پہ ڈال لیتے ہیں دہی میں ڈالتے ہیں تو اس کے بعد پانی زیادہ پیئے کیونکہ پانی پیئیں گے تو یہ پھولے گی پھولے گی تو قبض بھی ٹھیک ہوگی اور یہ آگے بھی گزر جائے گی اور پھر آپ کو یہ پرابلم کم سے کم بنیں گے اور آخری بات کے کم مقدار میں استعمال کریں جذباتی ہو کہ بہت زیادہ مقدار میں استعمال کر کے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا آپ شکار بلکل نہ ہو اس طرح کی ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں چینل پہ نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے لائک کریں ویڈیو کو کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیں اور اگر کوئی بھی ویڈیو اس قابل ہے کہ کوئی شیئر کرنے سے کسی دوسرے کو فائدہ ہوگا تو ویڈیو شیئر ضرور کریں اب اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں لیت اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برای بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں